ڈاڑی نہ رکھنا ایکیڑی پیری ہے نماز نہ پڑھنا ایکیڑا راز پیرا دا سانویوں دین دس ہو جس دین نہ تو سا مزاق شروع کیتے ہوئے ہیں حضرت عمر کو تو ممبر پر پیر صاحب کو کچھ نہیں کہا ہے پیر ہے تو میں نے کہا پیر نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا مولوی نے نہیں پڑھا عوام نے نہیں پڑھا حکمرانوں نے نہیں پڑھا اے گالے جیڑا جس دین دی میں گال کر رہاں اے دین اتنا ڈاڑا ہے جمعہ کا ٹیم ہے ہزاروں کا اجتماع امیر المومنین جن کے حیبت اور جلال سے شیطان بھی دوسری گلی چلا جاتا تھا جن کے حیبت اور جلال کے ڈنڈے سے زمین ہلتی ہوئی رک گئی اور جن کے حد کے جلال سے دریائے نیل چل پڑا جن کے ایسے دیکھنے سے سورج بے مور ہو گیا لیکن جب مسئلہ شریعت کا آیا تو حضرت عمرہ نہیں فرمایا تو جان دے نہیں میں کونہ نا ہاں ہاں تیرا حق بنتا ہے جو تُو نے پوچھا ہے یہی نبی کی شریعت ہے جو مر بھی خود پر روک دیں بچے اور نوجوانوں نماز پڑھنی شروع کرو وہ باہوزور ہو وہ قرآن پڑھو دیکھنا تھے سی تو آڑے چہرے تھے دوسرے نے تبدیلی نہ آئی بچے بھی پڑے بڑا پچکے ہو گئے ساری ساری رات فلمہ بھیج کے جلیا تھے سویرے پھر نور تھے نہیں نا تسبیح فاطمہ جڑی نا تینتی واری سبحان اللہ تینتی واری الحمدللہ چونتی واری اللہ اکبر یہ مولا کہنا حضور نے حضرت سیدہ نو دسے سی مولا کہنات علی مرکزہ فرمان دیں میں ساری زندگی پڑھیں مطلب میری پاور ہے وہ دن غازی روڈ تھے میں نے ایک نوجوان ملیا پنجاب کالج پڑھتا ہے میڈیکل کر رہا وہ کہنے لگا کلاس ستر بچے دی کلاس ہی تے ساڑے سار نے تو آڑے خلاف گفتگو کی تھی کہ میں کلاس ہی کھڑا ہو گیا میں کہا سارا اپنا مو سبھاڑ کے گل کرو وہ دی میری ملاقات ہی نوجوان دی پہلی بچے اجی وہ دی داڑی اتر رہی اور بچے دی وہ نے کہا میں آپ نے ستر طالبیل میں میں آپ نے سار روکیا تو مستاد میرا ضرور ہے مولانا دے بارے گل میں کریں دوبارہ کہنا انہیں میں نے دیس تے بلا کے دو چندہ ماری ہیں میں انہوں کہا تو ہور مارنا ہے لیکن جڑا حضور پہ غلام ہوتے بارے گل میں کریں دوبارہ کہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کر دا اور صحابہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلوچ ہر دل نو بیٹھیا کہ میرے صحابہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اور سیاہ دل والے ہو تو اسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو صحابہ اپنیا جانا بارہ سو صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گیا ختم نبوت دکھاتے ہیں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے پوری امت مل کے اس گرد رانو نہیں پہنچ سکتی جتے صحابہ چلیں مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ جتے پیر رکھے اوہ بارہ سو شہید ہو گیا تجڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گیا امی عمارہ جنگ یمامہ موجود سن واپس آئیا ہتھ کٹوا کے ختم نبوت دکھاتے ہیں ساڑیاں گیریاں مامہ ہوئے ہیں پترہ باہر میں نکڑی حالات نہیں ٹھیک یہ تے جلے کتے بھی حضور انہوں نہ بولے تے سملیاں دے ممبر بے کے ختم نبوت بول گئے پھر تسی کہنے ہو نہیں تھی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں تے جلے کتے بھی حضور انہوں نہیں بولے تے سیر ہستے کےڑی گل تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو ڈاکٹر رافیہ صدیقی دی مانے میں نے خود کیا کہ روزانہ جنہوں امریکی جیل در دروازہ کھول دیں تے وہ کہنے دن راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تے میں چھڑا راتی جراب شہاب الدین غوری نہیں سی آیا محمود غزنوی نہیں سی آیا روزانہ مزاق کر دیں سولہ سال ہو گئے انہوں کوڑی اندر بیٹھی تو کہنے دن محمد بن قاسم جلیے کسے نہیں آنا پتہ کی کہنے دن بھائی تہاں کیویں چھٹ دیا انہوں کیا اسی قرآن رکھ دیا تھلے تے قرآن ہوتے چل کے آپ کو کنڈی کھول کے دے تو چلی جا وہ کوڑی دے سبر ہوتے بھی جناب اس نے لکھا سلام اس کوڑی دے ایتے تھے لوگ پانجہزار دی خاتر ایمان راتی ویچے کھے دے جیڑی سولہ سال ہو گئی جیلج گھڑ گئی لیکن وہ نے کہا نا قدی قرآن دی بیعت بھی نہیں کہا سندھی تو ساکھے کی